ڈا میکنگ آف نیشنل نیشنلیزم این یوروپ اگر ہم یوروپ کا ایٹن سینچوری کا محب دیکھنے تو وہ تھوڑا سا الگ ہوگا جیسے کی آج ہے مطلب آج جیسے ایٹن سینچوری میں ویسا نہیں تھا آج جو ہے جرمنی ہے اٹلی ہے سویڈزرلینڈ ہے باقی کے جو یہ سب دیش ہیں یہ پہلے ایک راجشاہی تیریٹری ہوا کرتے تھے مطلب یہ راجہ کے انڈر میں تھے مطلب جیسے آج کی سرکار ہیں مطلب گورنمنٹ اس ٹائپ کی الگتی اور جو ایسٹن گورنمنٹ ہے وہ ایسٹن یوروپ ہے اور جو سینٹرل یوروپ ہے مطلب یہاں پر الگ الگ بھنے بھنے پرکار کے لوگ رہا کرتے تھے مطلب الگ الگ کمیونٹی اور ان کی جو کلچر ہے وہ بھی الگتا تھوڑا سا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایک سمو مطلب ایک کومن آئیڈنٹیٹی نہیں مانتے تھے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساموک پیچان کیا ہم سب ایک ہیں ہم سارے یوروپین ایک ہیں ایسا نہیں مانتے تھے مطلب جسے انڈیا میں کہتے ہیں کہ کشمیر سے لکے کننے کماری تک ہم سب ایک ہیں گجرات سے لکے آندر پردیش تک ہم سب ایک ہیں اس ٹائم پر ایسا نہیں تھا مطلب اس میں ان میں ساموک ایک مطلب ساموک ایک تا کی باونہ نہیں تھی اس ٹائم پر اور الگ الگ بھاشا ہی تھی جیسے کی ایک ایک اگزامپل دیا ہوئے ہیپس برگ ایمپائر تھا اس ٹائم پر جو پہ آسٹریلیا میں اور ہنگاری میں قبضہ کر کے رکھا تھا اور یہاں پر الگ الگ ریزن میں الگ الگ پرکار کے لوگ رہا کر دیتے ہیں ان جگہوں پر اور جو امیر ورک کے لوگ ہیں وہ یہاں پر جرمن بھاشا بولا کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اٹالین بھاشا بولنے والی بھی کچھ جگہیں تھی جیسے لومبارڈی اور وینیشیہ یہاں پر اٹالین بھاشا چلتی تھی اور ہنگری میں ایک مگیار نام کی بھاشا ہے جو کہ آدھے ہنگری مطلب آدھے پاپولیشن یہ بھاشا بولتی تھی اور باقی کی جو تھی وہ ادھر بھاشا بولا کیا کرتی تھی گلیشیا میں جو اریسٹوکریسی پیوپل مطلب جو امیر ورک کے لوگ ہیں وہ پولیش بھاشا کا استعمال کر دیتے اور اس کے علاوہ کئی ساری جہاں جہاں تک باونڈریز تھی جیسے کی نورتھ میں بوہیمینز اور سلوک اور ساؤتھ میں کرویٹس کورنیل اور ایسٹ میں رومانیان ان سمیں آپس میں اتنی زیادہ مطلب ڈیفرینسز تھے کہ ان کو پولیٹیکل یونٹی لانا تھوڑا سا مشکل تھا لیکن ان کو آپس میں جو ایک ہی چیز تھی جو جوڑ کر رکھتی تھی وہ ہے کہ ان سب کو پتا تھا کہ ہمارا راجہ ایک ہے مطلب باقی بیسے تو دیفرینسز تھے لیکن ان کا جو راجہ تھا وہ ایک ہی تھا یہی بات بس یہی جو ایک پوائنٹ ہے ان کو جوڑ کر رکھتا تھا لیکن اب یہ نیشنلیزم کی بھاونہ اور یہ نیشنل اور سٹیٹس کی شروعات کہاں سے ہوئی مطلب ان کا جو راشتے بات کی بھاونہ کہاں سے آئی ان کے اندر پھر جس کے پاس سب سے زیادہ زمینیں ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ لوگ پاورفل تھے سوشلی اور پولیٹیکلی اور یہ سب لوگ سبھی ایک مطلب ان میں آپس میں یونٹی تھی لیکن یہ ریجنلی ڈیوائیڈڈ تھے اور ان سب کے پاس مطلب یہ جو ورگ ہے جو امیر ورگ کے لوگ ہیں ان کے پاس شہر سے تھوڑا سا آؤٹ سائیڈ گاؤں سائیڈ ان کے پاس کافی ساری زمینیں بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے شہروں میں بھی گھرتے ہیں اوفیشل لینگویج ان کی فرنج تھی جو سرکاری کام کاج ہوتی اس میں فرنج تھی اور ہائی سوسائیڈی کے لوگ جو امیر ورگ کے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں فرنج بھاشا کا ہی استعمال کیا کر دیتے ہیں اور ان کی آپس میں مطلب ان کا جو فیملیر ریلیشن ہے آپس میں شادی وغیرہ علاو تھی مطلب کسی نے کسی پرکار سے جڑے ہوئے تھے شادی کے بندن سے اور جو ایسے ورگ کے لوگ ہیں جو پاورفول لوگ ہیں وہ بہت کم تھے مطلب ان کا پرسنٹیج جو تھا وہ بہت کم تھا اور زیادہ تر جو میجورٹی لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے جو ویسٹ کے لوگ ہیں جو ویسٹ کے لوگ بھاگے ہیں وہ زمین کو قرائے پر دیا کرتے تھے اس طرح کھیتی کرتے تھے اور جو ایسٹرن لوگ ہیں وہ خود کھیتی کیا کرتے تھے یا پھر جو داس وغیرہ ہیں جو لیبر وغیرہ ہیں ان سے کروائے کرتے تھے پارڈ آف سینٹرل یوروپ اور ویسٹرن یوروپ یہاں پر گروتھ آف انڈسٹری پروڈکشن مطلب یہاں انڈسٹری پروڈکشن کی گروتھ کا مطلب ہوتا تھا کہ اپنے شہر کی مطلب اپنے شہر کی گروتھ ہونا اور انڈسٹریلائزیشن کی شروعات انگلینڈ میں 18 سینچوری میں ہوئی تھی اور فرانس اور جرمنی میں یہ اس کی شروعات 19 سینچوری میں ہوئی تھی جب انڈسٹری آئی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا لیبر وغیرہ بھی آئیں گے نئے نئے اور جوبز کریئٹ ہوں گے اور نئے نئے پروفیشن آئیں گے اور اس سے جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں مطلب اس سے آنے سے میڈل کلاس انڈسٹریلائزیشن ہیں جو بیزنس میں ہیں اور پروفیشنل ہیں ان کی بھی شروعات ہوئی تھی سینٹریل یوروپ اور اسٹین یوروپ میں ان کا جو گروپ ہے وہ کافی اسمال ان نمبر آف 19 سینچوری کے لازتگی بہت ہی کم تھے مطلب اسمال نمبر میں تھے اور انہی کے ساتھ مطلب اسی کے ساتھ شروعات ہوئی تھی نیشنلائزیم کی جو لوگ پڑھے لکھے تھے لیبرل تھے میڈل کلاس کے لوگ تھے انہوں نے جب یونیٹی بنائی تھی تو ان کے ہی اس سے ایبالش کری گئی تھی اریسٹوکریسی اور نیشنلائزیم کی شروعات کے لیے آئیتے ہیں what did liberal nationalism stand for 90 سینچوری میں نیشنل یونیٹی مطلب راشت ایک اکتہ کی جو وچار ہیں یہ آیا تھے liberalism سے liberal کا مطلب ہوتا ہے کہ liberal liberal word ہے ایک لیٹن وٹ سے بنائے جس کا مطلب ہوتا ہے free free مطلب ہوتا ہے آزادی جو نیو میڈل کلاس family سے بلانگ کر دیتے وہ liberalism کو ایک مطلب اس نظر سے دیکھ دیکھتے تھے کانونی روپ سے سب کو سمانت عدیگار ملیں ہر individual وقتی اب اپنی 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 اپنے لیے آزاد ہے اور فرنچ میں بھی جو liberalism مطلب جب فرنچ revolution ہوا تھا تب بھی یہ liberalism کی آواز اٹھی تھی جہاں پہ end of autocracy مطلب ہوتا ہے راج شاہی جس کو منارحی تھی اس کو ختم کرنا تھا اور پارلیمنٹ کی استھابنا کرنی تھی ایک لیکن equality کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ universal suffrage universal suffrage مطلب ہوتا ہے vote دینے کا ادھگار لیکن problem یہ تھی کہ ہر وقتی vote دے بھی نہیں سکتا تھا جیسے کہ ہمیں یاد ہوگا جب فرنچ revolution ہوگا تھا تب یہ political right تھے مطلب vote دینے کا ادھگار اور چناؤں میں کھڑے ہونے کا ادھگار صرف اسی کو تھا جو exclusive to property on man مطلب جو امیر وقت تھی ہیں جو جس کے پاس property ہے دھن سمپتی ہے بس وہ ہی چناؤں میں کھڑا ہو سکتا تھا اور vote دے سکتا تھا جو پروش ہیں without property اور جو مہلائے ہیں ان کو مطلب نہ ان کو نہ vote دینے کا ادھگار تھا نہ ہی چناؤں میں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن جب جو کوب ان کی سرکار آئی تھی اس میں adult جو male تھے ان کو بھی بس ان کو یہ تھوڑا سے مل گئے تھا جو adult male تھے وہ vote دے سکتے تھے لیکن بعد میں 19th اور 20th century میں اس کے خلاب آوازیں اٹھنے لگی تھیں کہ وہ یہ ہر ویکٹیو کو vote دینے کا ادھگار ہونا چاہیے اب economic point of view سے بات کرتے ہیں جو liberal لوگ تھے وہ مارکٹ سے بھی آزادی چاہتے تھے مطلب مارکٹ میں کسی بھی پرکار کا restriction نہ ہو چاہے وہ import کریں export کریں کسی بھی کچھ کوئی بزنس کریں اور یہ جو ڈیمانڈ ہے 19th century middle class کے work تھے اب اس کی اور ڈیمانڈ کرنے لگے تھے ایک example لیتے ہیں جو german speaking region ہے german speaking کی جگہ ہے وہاں پر اس کا example لیا ہے نیپولی نے کیا کر رہا ہے سب سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے پرانتوں میں جو بٹے ہوئے تھے آس پاس کے لوگ 39 چھوٹے پرانتے ہیں ان کو سب سے پہلے اس نے مرج کر رہا جیسے انڈیا میں کئی سارے پرانتے ہیں سردار والا بھائی بٹے لیں انڈیا کو سب سے پہلے مرج کر رہا تھا ایک دیش بنایا تھا ویسے 39 جو چھوٹے چھوٹے سٹیٹ تھے بٹے ہوئے تھے نیپولی نے سب کو پہلے ایک کر رہا تھا اور سب کی اپنی اپنی کرنسی دی سب کی اپنے اپنے ویٹ ناپنے کا طریقہ تھا سب سے سب کا اپنا اپنا لمبائی چھوڑا ہی ناپنے کا سب کا اپنا طریقہ تھا ایسا کیا سکتے ہیں سب کا اپنا ڈوٹی دینی پڑتی تھی اور یہ جو ڈوٹی ہے یہ جو ویٹ ویٹ کے ویٹ پر بیسٹ ہوتی تھی کہ یہ کتنا وزن لے جا رہا ہے کتنا میزرمنٹ کتی آپ کا اور آپ کا لمبائی چھوڑا ہی کتی سامان کی یا نا تو اب اس میں ٹائم کنزومی ہوتا تھا کیونکہ سب کی اپنی اپنی جو ویٹ ناپنے کی طریقہ ہے میزرمنٹ کا طریقہ ہے اور کرنسی سب کی الگ الگ ہوتی تھی جو یہ بہت ٹائم کنزومی ہوتا تھا اس میں کافی سامنے لگتا تھا اور ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کپڑے کا جسے انڈیا میں میٹر چلتا ہے اس ٹائم پہ وہاں ایلے چلتا تھا ایلے جو ہے فرینکورٹ میں جو ایک ایلے ہے وہ 54.7 سینٹی میٹر کا ہوتا تھا کلوت اور جو مینز میں پچپن 55.1 سینٹی میٹر کا ہوتا تھا نیومنس برگ میں 65.6 سینٹی میٹر کا ہوتا تھا اور فری برگ میں 53.5 سینٹی میٹر کا ہوتا تھا تو مطلب یہ ایک ہر ویکتی کا اپنا اپنے ایک الگ میزرمنٹ ناپنے کا طریقہ ہوتا تھا یہ جو پرابلم دی تھرٹی نائن اسٹیٹ سب کی اپنے بھی کرنسی سب کے اپنے اپنے ویٹ میزرمنٹ ناپنے کا طریقہ لمبائی چوڑیں ناپنے کا طریقہ یہ کیا ہوتا تھا یہ کافی پرابلم دیتا تھا اگر یہ دی کوئی ویکتی بزنس کرنا چاہے 1834 میں ایک کسٹم یونین کی شروعات کی گئی جس کا نام تھا زولو وین کسٹم یونین مطلب ہوتا ہے انڈیا میں سینٹرل ایکسائیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے انکم ٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس ٹائپ کے ڈپارٹمنٹ جو پیسو سے ریلیٹیڈ ہیں اس ٹیکس نے سب سے پہلے کیا کرا سب سے پہلے مطلب یہ جو سسٹم لائے تھے جرمن اسٹیٹ مطلب جہاں جہاں تک جرمن بہاش ہے وہاں پر اور اس نے سارے مطلب جو بیریئر ہیں ان سب کو ختم کر رہا اور جو کرنسی تیس سے دو کر دی جیسے کہ انڈیا میں جتنے بھی نوٹ چلتے ہیں گورنمنٹ نے بولا اب صرف پچاس کے نوٹ اور صرف سو کے نوٹ چلیں گے اب بس دو نوٹ چلیں گے ویسے ہی جرمنی میں جب تیس کرنسی چلتی جو تیس نوٹ تھے انہیں کہا کہ اب سارے ختم اب دو ہی کرنسی چلیں گے اور اسی کے ساتھ جب ریلوی آیا اس نے بھی کافی دیش کو آنگے بڑھایا اور یہ جو نیشنلیزم راشتوات کی بھاونہ تھی اور اس نے ایک اور نیا قدم آنگے بڑھایا ایک نومک نیشنلیزم مطلب آرثک راشتوات کو سہیتہ ملی تھی اٹھارہ سو پندرہ میں جب نیپولین کی ہار ہوئی تو یوروپین گورنمنٹ یوروپین گورنمنٹ جو کنزرویٹو سسٹم ہے مطلب جو روڑیوہ سسٹم ہے اس کو واپس لانا چاہتی تھی مطلب اس کے سپورٹ میں تھی کنزرویٹو کا ماننا تھا کہ جو ٹریڈیشنل انسٹیوشن ہے جو سوسائٹی میں مطلب جو پہلے چلتا تھا جو مونارکی تھی راشاہی تھی چرچ کے پادری جو چرچ کے پادری ہیں ان کو کچھ سپیشل رائٹس تھے برث رائٹس تھے سوشل ہائی آر کی تھی مطلب اونچ نیچ تھی اس ٹائم پر بھی یوروپ میں اور پروپرٹی کے رائٹس تھے کچھ لوگوں کے پاس تھے مطلب جیسے انڈیا میں پہلے سے دو سو سال پہلے جیسے کچھ پروپرٹی کے رائٹس تھے سمپتی کا دیکھار کچھ لوگوں کا تھا ویسے ہی یوروپ میں بھی تیسہ زیادہ تر لوگ جو پری ریولیشن ڈے ہیں مطلب ریولیشن ڈے جب بدلاؤ آئے تھے اکرانتی آئی تھی اس کے پہلے کے دنوں میں واپس نہیں جانا چاہتے تھے لیکن نیپولین نے جو سوسائیٹی میں بدلاؤ لانے کے لیے جو چینجس لائے تھے مطلب نیپولین جس طرح کا دیش جس طرح کا سماعت چاہتا تھا اس کے لیے اس نے جو موڈرنائیزیشن چاہا آدھونی کرنا چاہا وہ بلکہ منارکی کے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے اس کو سٹرینٹ ملتی مطلب وہ کافی ایفیکٹیو تھا اور کافی سٹرونگ تھا جو موڈرنائیزیشن آرمی اور وہ بیوروکریسی کی نظروں سے بھی فائدہ منتا اکنومک کی نظروں سے بھی فائدہ منتا ایبالش کریا تھا فیڈولیزم اور یہ جو نیپولین نے موڈرنائیزیشن جو آدھونی کرن لائے تھا وہ ہر پرکار سے یوروپ کے لیے فائدہ مند ہی تھا اٹھارہ سو پندرہ میں جو یوروپین پاور کے ریپریزنٹیف تھے اسے بیٹین ہے ریشیا ہے آسٹریہ ہے ان سمنے مل کر نیپولین کو ہرائی تھا اور بعد میں انہوں نے میٹ کی تھی یوروپین میں آسٹریہ کی جو کیپٹیل ہے ویانہ وہاں پہ انہوں نے کچھ اپس میں ان کو نیپولین کو ہرائنے کے بعد کچھ سیٹلمنٹ کیے تھے مطلب کچھ سیٹلمنٹ کے لیے میٹنگ کری تھی کانگریس کا مطلب ہوتا ہے جو نیپولین کو ہرائنے کے بعد انہوں نے کانگریس کری تھی مطلب ایک میٹنگ کری تھی سممیلن کر رہا تھا جس کو ہوسٹ کر رہا تھا آسٹریہ کے چانسلر تھے ڈیوک میٹرنش نے اور وہاں پر انہوں نے ٹریٹی اور ویانہ سائن کی تھی اٹھارہ سو پندرہ میں جس کے تحت یہ بات کہی گئی تھی نیپولین وار میں جتنے بھی نیپولین وار کے سامنے پر جتنے بھی یوروپ میں بدلاؤ ہوئے ان بدلاؤں کو سب کو ختم کرنا ہے مطلب جو جو پالیسیز نیپولین لے کے آیا تھا جو جو بدلاؤں لے کے لائے تھے اس کو ختم کرنا ہے وہ چاہیے نہیں ہمیں ہم اپنے ساپ سے سسٹم بنائیں گے اور جو بارڈن ڈائنیسٹی تھی جو کہ فرنچ ریولیشن کے دوران ختم ہو گئی تھی اس کو واپس لانا ہے اور فرانس نے جو ٹریٹری نیپولین کے سامنے پر اپنے قبضے میں کی تھی ان ٹریٹری کو بھی مطلب فرانس نے بعد میں کھو دیا تھا مطلب اس کو واپس سے لے لیا گیا اور اور جو فرانس دیش ہے اس کے آس پاس جو فرانس دیش کی جو بارڈن ڈری ہے اس کے آس پاس نینے راجیوں کی نینے دیشوں کی استھاپنے کر دی گئی اس لیے تاکہ فرانس آنگے اپنا قبضہ نہ کر پائے مطلب آنگے اپنی بارڈن ڈری کو اس کی بارڈن ڈری لیمیٹیڈ ہو جائیں پھر وہ اپنی بارڈن ڈری کو ایکسپانشن نہ کر پائے اور یہ سوچ کر نیدر لینڈ اور بیل جیم کی استھاپنے کی نورت میں اور ان دیشوں کی استھاپنے کی ساؤت میں ویسٹن کی جو نیو ٹیریٹری ہیں وہ پریشیا کو دی گئی اور جو نورتن اٹلی کا پارٹ ہے وہ آسٹریا کو دیا گیا کہ اب یہ تم سمالو یہ جو اپنا یہ ان ٹیریٹری کو تم سمالو اور جو جرمن کانفریشن میں 39 سٹیٹ کو ملا کر جو نیپولین ایک دیش بنایا تھا مطلب جو 39 جو چھوٹے چھوٹے سٹیٹس تھے سب کی اپنی اپنی کرنسی تھی سب کی اپنے اپنے کسٹیوم تھی کسی نے کسی پرکار سے اپنے ویٹ میزرمنٹ کا دریقہ تھا ان سب کو جو ملا کے نیپولین نے ایک دیش بنایا تھا اس کو لیفٹ انٹیج مطلب اس کو ویسے کا ویسے رین دیا اس کو کوئی اس کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہیں کی اور پولینٹ کا ایسٹ کا حصہ رشیا کو دیا گیا اور سیکسونی کا جو پورشن ہے وہ بھی رشیا کو تھوڑا سے دیا گیا اب یہ سب جو سینیریو چل رہا تھا اس کا جو مین مدیش جو تھا نیپولین نے جو مونار کی ختم کی تھی مطلب جو راج تنتر کی ویسے ختم کی تھی اس کو واپس لانا چاہتے تھے یہ سب لوگ یوروپ میں ایک نئے تیریقے سے ہیں اٹھارہ سو پندرہ میں جو کنزرویٹیو نے جو اپنی گورنمنٹ سیٹ اپ کی تھی وہ ایک پرکار کی آرڈوکریسی تھی مطلب وہ تانہ شہی گورنمنٹ تھی اور وہ اپنے اوپر کسی بھی پرکار کا سوال برداشت نہیں کرتی تھی وہ ان آواز کو ہر پرکار سے دبانا چاہتی تھی جو سرکار کے پرتی آواز اٹھا دیتے ہیں جو گورنمنٹ سے کسی پرکار کا کوشن کرتے تھے وہ اس آواز کو دبانا چاہتی دبا دیتی تھی اور اس لیے اس نے ایک سینسرشپ لو آف کنٹرول کا بھی ایکٹ پاس کر رہا تھا جس کے تحت نیوز پیپر میں کسی پرکار کی بات لکھتا ہے کوئی سرکار کے خلاف کوئی بک لکھتا ہے پلے لکھتا ہے سونگ لکھتا ہے مطلب اگر کوئی ڈائریکٹ سیدھا سوال نہیں کر پا رہا تو اس نے اپنی کتاب لکھ دی سرکار کے خلاف اگر کوئی پلے لکھ دیا کوئی ناڈک لکھ دیا سرکار کے خلاف مطلب ایک دوسرے طریقے سے کوئی گانہ لکھ دیا سرکار کے خلاف تو ان پر بھی ایک نظر رکھنے کے لیے اس نے ایک ایکٹ بنایا تھا کہ بھئی دیکھو کیا کہہ کرتے ہیں بٹ اتنا سا کچھ ہونے کے بعد بھی جو فرنچ ریولیشن ریولیشنری کرانتی کاری ہیں وہ رکے نہیں اپنا کام وہ کنٹینیو کرتے رہے لیکن اس کا جو کام کر رہے تھے جو نیشنلزم تھے ریولیشنری کرانتی کاری تھے ان کا ایکی ادشتہ تھا کہ پریس اوف فریڈم بولنے کی بھی آزادی ہو دہ ریولیشنریز اٹھارہ سو پندرہ کے ٹائم میں کئی سارے جو ریولیشنری تھے نیشنلزم تھے نیشنلزم تھے وہ انڈرگراؤنڈ ہو گئے کیونکہ تاکہ ہونے لگا کہ اب ایسا نہ ہو کہ اب ہمیں دوایا جائے اب جو ہوتا تھا کہ بڑے بڑے جو ٹرینڈ لگتے تھے تمبو لگتے تھے اپنی بات کھل کر رکھی جاتی تھی بہاشار ہوتے تھے اب کیا کرتے ہیں ریولیشنری نے اب جو اپنا پلان ہے اپنا کام سیکریٹلی کرنے لگے اور سیکریٹلی ریولیشنری کو ٹرینڈ کیا جانے لگ اور اپنے آئیڈیا کو اب ساماجی روپ سے مطلب ساروزینک روپ سے کہنے کی جگہ ہے اب سیکریٹلی مطلب چھپ چھپ کی جو اس پلان کو انجام دینے لگی تھے اس ٹائم پر ریولیشنری کا مطلب سیدھا سیدھا یہی تھا کہ آپ وینی کانگریس وینی سرکار کے آپ اس ٹائم پر جو مونارکی کے خلاف ہو اس ٹائم کا ریولیشنری ہونے کا مطلب یہی تھا لیکن زیادہ تھا ریولیشنری چاہتے تھے ایک نیو اسٹیٹ کی اسٹھاپنا ہو یہی تھا ان کا اپنا سٹرگل فور فریڈا اپنے سنگھرش کا عدیش یہی تھا ان کے ایسے ہی کہ ریولیشنری ہیں اٹلی کے جس کا نام تھا گیویس پہ میزینی ان کا جنب اٹھارہ سو ساتھ آپینے جینوہ میں ہوا تھا اور یہ ایک ممبر تھے سیکرٹ سوسائیٹی کے کاربو نیری مطلب یہ ایک سیکرٹ سوسائیٹی تھی کاربو نیری اس میں ایک ممبر تھے چوبیس سال کی عمر میں انہیں ایکسیل کر دیا تھا مطلب دیش نکالا دے دیا تھا کیونکہ اٹھارہ سو اگتریس میں انہیں مانا گیا تھا کہ یہ ریولیشنری جو لگوریا میں ریولیشنری ہوا تھا اس میں یہ بھی شامل تھے بعد میں انہوں نے کیا کر رہا دو انڈرگراؤنڈ سوسائٹی بنائی تھی ایک تھا ینگ انڈیا دوسرا تھا ینگ یوروپ جو کہ برن میں بنائی تھی اور ان کے جو وچار ہیں وہ پولنڈ فرانس اٹلی جرمنی تک فی لیتے مزینی کیسا ماننا تھے کہ جو بھگوان ہے نیشن to be natural unit of mankind مطلب ہیومن کے بھوش کے لیے جو نیشنل یونٹ ہے وہ نیشنی وہ دیشی ہے تو اٹلی ایک چھوٹے سے راج ایک چھوٹے سے دیش میں سیمت رہ کے نہیں رہ سکتا اور اٹلی کو ایک مہا سنگ بنانا ایک دیش بنانا ہے یہی ہے اٹلی مطلب اگر یہی ہے اٹلی کی لیبرٹی مطلب یہی ہوگی اٹلی کی آزادی اور اسی کو following this model جو سیکرٹ سوسائٹی کی جو سیکرٹ سوسائٹی کا جو کونسیپٹ ہے وہ جرمنی میں بھی لاغو ہوا اس کے بعد فرانس میں بھی لاغو ہوا سوٹیزرلینڈ اور پولینڈ میں اور باقی کے یوروپین گنٹری میں بھی لاغو ہوا مزینی اس کے منارکی کے کافی خلاف تھے جو راج شاہی تھا اور دیموکریٹ لوگ تندر کے بخش میں تھے اور ان کے سامانہ تھا موسٹ ڈینجرس اینیمی آف اور سوشل آرڈر مطلب یہ ساماجے کے لیے ایک بہت بہت بڑا دشمن ہے یہ منارکی والا سسٹم جیسے جیسے ان کی پاور جو کنزرویٹر لوگ کی پاور دھیری دھیرے بڑھنے لگی اسی کے ساتھ ساتھ جو لیبرل لوگ تھے اور نیشنلزم لوگ تھے مطلب جو نیشنلسٹ لوگ تھے ان کی بھی پاور دھیری دھیرے اور فیلنے لگی یوروپ میں جیسے کی اٹلی جرمنی اور کئی سارے سٹیٹ میں آئرلینڈ اور پولینڈ تک اور جو ریوالشنری تھے مطلب ان کو جو لیڈ کر رہے تھے جو لیبرل نیشنلزم تھے جو اور جو بلونگ کرتے تھے مڈل کلاس فیملی سے جو کی پڑے لکھے لوگ تھے اور ان میں سے کون کون لوگ تھے پروفیسر لوگ تھے اسکول کے ٹیچرز تھے اور کلرک تھے اور میمبر آف کومرس مطلب جو کومرس ڈیبارٹمنٹ سے ریلیڈیڈ ہیں اور جو بھی مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں فرانس میں پہلا ویدرو اٹھارہ سو تیس میں ہوئے تھا جولائی کے سمئے میں بارڈن کینگ کی جو سامرات جیو دوبارہ سے جو کنزرویٹیو لوگ واپس لائے تھے اس کو ریوالشنری نے واپس ختم کر دیا تھا اور ایک کونسٹیوشنل منارکی مطلب ایک سمویدھانک منارکی اس مطلب سمویدھانک تنتر آیا تھا جس کو لیٹ کر رہا تھا لویس فلپ نے اور ایک بار میٹر نیچ نے کہا تھا جب فرانس چھینکتا ہے تو پورے یوروپ کو سردی ہو جاتی ہے اور ایسا ہی ایک ریوالشن ہوئے تھا جولائی میں جس کو لیٹ کر رہا تھا بیلجیم نے اور اس کا یہ امپیکٹ پڑھا تھا کہ بعد میں یونائٹی ٹرنگڈم اور نیدرلینڈ الگ الگ ہو گئے تھے ایک گھٹنا ایسی گھٹی تھی جس نے یوروپ کے سارے پڑے لکھے ور کے لوگ تھی ان کے اندر نیشنلزم کی بھاونا جگائی تھی وہ گھٹنا تھی گریگ وار آف انڈیپینڈنس گریگ جو ہے گریز جو ہے وہ 15 سینچوری سے اٹامان ایمپائر کا حصہ رہا تھا اور جب یہ یوروپ میں ریوالشن ہوگا تھا نیشنلزم کی بھاونا جاگی تھی تو اس کا ایمپیکٹ یہ پڑھا تھا کہ گریز میں بھی اپنی آزادی کے لیے جو کام ہے اسٹرگل ہے وہ شروع ہو گیا تھا 1821 میں اور گریز میں بھی کئی سارے نیشنلزم تھے وہ اس بات کو سپورٹ کرنے لگے تھے اور جو گریز گریز کے باہر رہا کرتے تھے وہ بھی یہ سپورٹ کرنے لگے اور ویسٹن یوروپ کی ویسٹن یوروپ کے لوگوں کا بھی اسے انہیں سمرتن ملنے لگا تھا اور جو گریز گریز کے پوئیٹ اور آرٹسٹ ہے وہ بھی اس بات پہ زور دینے لگے کہ ہم بھئی یوروپین سیولائزیشن کا ایک حصہ ہیں یہ بات کے کر انہوں نے کافی سارے لوگوں کا اپنا سپورٹ اکھٹا کر لیا اور ایک انگلیش پوئیٹ ہے لارڈ بیرن انہوں نے کئی سارا پیسہ اکھٹا کر رہا اور بعد میں وہ لڑنے بھی گئے لیکن 1824 میں یہ دیت ہو گئی لیکن فائنیلی جب ٹریٹی آف کونسٹینٹی نوپل ہوئے دی 1832 میں اس ٹریٹی میں یہ گوشنہ کر دیتی کہ گریز ایک انڈیپینڈنس نیشن ہے دہ رومنٹک ایمیجینیشن اینڈ دہ نیشنل فیلنگ جو نیشنلزم ڈیولپٹ ہوا ہے وہ صرف وار اور ٹیریٹری ایکسپینشن مطلب لڑائی جگڑے سے اور دوسروں کی زمین پر دوسروں کے راشت پر قبضہ کرنے سے ہی نہیں ہوا ہے اس نے کلچر ایکٹویٹی جو ہوتی ہیں اس نے کافی اہم رول نبھایا ہے جیسے کہ آرٹ ہے پوئیٹری ہے قویتائیں ہیں کہانیاں ہیں میوزک ہیں اور اس نے بھی مطلب جو آرٹسٹ والے کام ہوتے ہیں جو پینٹنگ ہوتی ہے اور کہانیاں ہوتی ہیں کس سے ہوتے ہیں میوزک ہوتا ہے اس نے بھی نیشنل فیلنگ راشتہ بات کی بھاونہ کو کافی سپورٹ کیا ہے اب دیکھتے ہیں اب ایک رومنٹک کلچرل مومنٹ تھا اس کا جو نظریہ تھا نیشنل اس کا تھوڑا سا الگ تھا جو رومنٹک آرٹسٹ ہوتے ہیں پوئیٹ ہوتے ہیں وہ اس کو کرتے تھے سائنس اور یہ جو گلوریفیکیشن سائنس کو جو آدھونی آدھونک چیزیں بہت زیادہ اس کا ویروت کیا کر دیتے اور ان کا فوکس تھا جو ایموشن سے فیلنگ سے من کی بھاونہ ہیں یہ جو رومنٹک آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ چاہتے تھے جو نیشنل جو راشتہ بات جو دیج بانے وہ ہیریٹیج پر بیزڈ ہو اور ہمارے جو پاسٹ ہے اس پر بیزڈ ہو ایک جرمن فلوسفر جوہان گوڈفول ان کا سمانیہ تھا کہ جرمن کلچر ہے وہ اب تک عام لوگوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے جو فوکس ہوں گے فوک پویٹری جو فوکڈانس ہے مطلب جو لوگ گیت ہیں لوگ کعوے ہیں لوگ نتھ ہیں یہ ٹرو سپرنٹ ہے نیشنلیزم کی مطلب یہ بیس ہے نیشنلیزم کا اسی لیے انہیں سنجوکر رکھنا ضرور ہی ان کو کلیکٹ کر رہا ان کو ریکارڈنگ کری یہی بیس ہے نیشنل نیشن بیلڈنگ کا اب جو لوکل میوزیک ہے اس کو ایمفیسائز کیا گیا چاروں چاروں طرف نیشنل اسپیٹ کو بڑھانے کیلئے لیکن اس کے ساتھ صرف یہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں نیشنل جو فوک میوزیک ہے فوک آرٹ ہے اس کو ہی پروسائیت کرنا ہے نیشنلیزم کیلئے اس کے ساتھ ہمیں جو میسیج ہے راشتہ واد کا وہ پورے دیش میں پورے سماس تک فیلان ہے جہاں تک جو زیادہ تر لوگ ایلیٹریٹ ہیں اب تک ہی اسپیشلی پولنڈ میں ہوتا تھا جس کا پارٹیشن ہو چکا تھا ڈیوائیڈ ہو چکا تھا لاسٹ ایٹین سینچوری میں جس کو کر رہا تھا رشیا اور آسٹریہ نے اور پولنڈ جو ہے اب تک ایک انڈیپنڈنڈ دیش نہیں تھا مطلب ایک گلام تھا جس کو میوزیک اور بھاشا کے طور مطلب کسی نے کسی پرکار کا دیش بھکتی کا میوزیک بجا دیا تو اس پرکار سے دیش بھکتی کی باونہ اب تک جاگی ہوئی تھی اور ایک اور کارول کورپن سنگھ کی ایک 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 ایگزامپل ہے جو کہ نیشنل اسٹرگل کے اوپریا مطلب اس میں نیشنل جو اسٹرگل ہے وہ شو کر رہا تھا اور نیشنل سیمبل کے روپ میں ان کو لیا تھا بھاشا نے بھی راشتہ واد کو جگانے کے لیے عام لوگوں میں بھاشا نے بھی کافی ایمپورٹنٹ رول پلے کر آتا جب ریشیا نے پولینڈ پر گبزہ کر لیا تھا تو وہاں پر پولش بھاشا کو ہٹا کر ہر جگہ ریشیا کا پروموشن کیا تھا چاہے سکول چاہے گورنمنٹ آفیشل وار کو ہر جگہ ریشیاں بولنے کے لیے پروسہیت کیا گیا تھا لیکن 1831 میں جب ریشیا کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو ان کو کرش کر دیا گیا مطلب وہ جو آندولن وغیرہ کر رہا ہوگا انہوں نے یا کوئی سباب بنائی ہوگی ریشیاں کے خلاف تو اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا اور جو چرچ کے پادری لوگ تھے انہوں نے کیا کرا پولینڈ پولش بھاشا کو ایزا ویپن کی طرح لیے مطلب بھاشا وہ مطلب ریشیاں نے جب کنٹرول کرا ریشیاں نے کہا کہ ریشیاں بول لو تو پولینڈ نے کہا کہ نہیں ہم اپنی بھاشا پولش بھولیں گے اور پولش کو ایزا ویپن کی طرح یوز کرا تھا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا بعد میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ انہوں نے ریشیاں نہیں بولی تھی پولش بھاشا بولی تھی اور انہوں نے ریشیاں کا ویروت کیا تھا ریشیا بھاشا کا اور بعد میں پولش کو جو پولش بھاشا ہے اس کو ایزا اس طرح دیکھا جانے لگا کہ یار یہ اگر کوئی پولش بول رہا تو اس کو ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ ریشیاں کا ویروت کر رہا ہے سیدھا سیدھا ہنگر ہارڈشپ اینڈ پوپولر ریولٹ اٹھارہ سو تیس میں یوروپ میں کافی ایکنومک رائیسس آئے ایکنومک پرابلم آئی تھی کیونکہ نائنٹی سینچوری کی سٹارٹ میں یوروپ یوروپ کی جنسان کیا ہے اچانک سے بڑھنے بڑھنے لگی تھی اس کا ایمپیکٹ یہ پڑھاتا کہ جوپس تو لیمٹیڈ ہیں اور جو کرمچاری کی سنگ کیا ہے تو ایمپلوئیمنٹ کا ایشو آنے لگا اب ایسے میں کیا کر رہا جو گاؤں کی پوپولیشن وہ اٹھ کر شہروں میں جانے لگی اور اسلام ایریہ میں جو بڑھ بڑھ والے علاقے ہیں بہت کنجسٹڈ علاقے ہیں وہاں جا کر رہنے لگی تھی اور اس کے اوپر سے جو اسمال پروڈیسر ہیں جو اپنا جو اسمال اسکیل اسمال اسکیل پہ جو اپنا کپڑے وغیرہ بناتے ہیں انہیں انگلینڈ سے کمپیٹیشن کرنا تھا کیونکہ انگلینڈ میں جو کپڑے مشین سے بنای جاتے تھے تو وہ یہاں سے کمپیریزن میں وہ سستے ہوتے تھے اور اور کیونکہ انگلینڈ میں انگلینڈ کا انڈسٹریلائزیشن کافی ایڈوانس تھا اور پہلے کافی پہلے یوروپ یوروپ کے کئی دیشوں کے پہلے سٹارٹ ہو چکا تھا اور وہاں کے ٹیکسٹائل وہاں کا ٹیکسٹائل جو تھا اور یہاں کا جو ٹیکسٹائل تھا وہ تھوڑا چیپ ہوتا تھا اس سے انہیں جو چھوٹے چھوٹے سکیل کے کرمچاری ہیں جو بزنس میں انہیں کافی کامپیٹیشن کرنا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ اور اس کے اوپر سے جو ایریسٹوکریسی جو امیر ور کے لوگ ہیں ان کا دب دبا یوروپ میں بنا ہوا تھا اور جو پیزنٹ ابھی بھی سٹرگل کر رہے تھے برڈن پہ کسی نے کسی پرکار جو سیٹ ساہو کار سسٹم ہے وہ فیس کر رہے تھے اور جب کنڈیشن اور زیادہ خراب ہو جاتی تھی کھانے پینے کی چیزیں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی ان کے دام اور زیادہ بڑھ جاتے تھی جب کھیتی کھیتی میں جب ہارویسٹنگ سے نہیں ہوتی تھی یا پانی یا کچھ ایشو ہو جاتا تھا یا سوکھا پڑھ جاتی تھی ایسا ایک بار ہوا تھا 1848 میں جب کھانے پینے کی شورٹیج آئی تھی اور انیمپلومنٹ کافی بڑھ چکا تھا تو لوگ بڑھ سارے پیریس کے لوگ بڑھ سارے سڑکوں پر آنے لگے تھے اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ لویس فلس کو گدی سے اٹھایا جائے اور وہاں سے اس کو بھگایا جائے اور پھر نیشنل اسیمبلی نگوشنہ کی ریپبلک کی ایک گڑھ راج جی کی اور یہ الاؤ کر دیا گیا کہ جتنے بھی 21 سال کی اوپر ہیں ایڈلٹ میلیں ان کو گووٹ دینے کا دیکار ہے اور ہی گارنٹی دی گئی رائٹ ٹو ورک مطلب ان کو کام دیں گے اور انہیں جاپ دیں گے اور ورک شاپ کی بھی ستھاپنا کی گئی جاپ کے لیے جو بھی ورک شاپ جو کار کھانے ہیں ایسی ایک گھٹنا گھٹ بھی جو کی تھی 1845 میں سیلیسیہ کے جو ویور تھے انہوں نے کانٹریکٹر کے خلاف ریولٹ کر آتا وہ کانٹریکٹر کیا کرتے تھے انہیں رو مٹیریل پورا فائن کپڑا لیتے تھے لیکن ان کی پیمنٹ بہت کم دے دیتے اسی بات کو لے کر جو ویور نے ویور مطلب بھنکر بھنکر لوگوں نے اس کے خلاف ویدروں چھوڑ دیا اور ایک جرنلسٹ جرنلسٹ ہیں ویلیم وولف میں اس سلسلے کو مطلب اس سلسلے کا انہوں نے بخان بھی کیا ہے گاؤں میں لگ بھنکر 18000 لوگ کوٹن ویور تھے بھنکر تھے اور مطلب اسی سے آپ اپنا جو روٹی روزی کا کام کیا کر دیتے لیکن اس ٹائم پر تھوڑے ٹف فیشل رہا تھا تو اس لیے ان کونٹیکٹر نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اور ان کو مطلب جان بوچ کر کم پیسوں میں ان کو کام کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تاکہ کم پیسوں میں تم ہمارے لیے کپڑا بناو چار جون دن کے دو بجے جو ویورز کا کراؤڈ ہے مطلب اپنے اپنے گھروں سے نکلا اور کونٹیکٹر کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا تھا ان کی ڈیمانڈ تھی جو ویورز کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں ہائی ویجس ملے ان کی جو بھی سیلری ہے جو بھی ویجس ہیں وہ سیلری بہت کم تھے سب سے پہلے تو انہوں نے ان کے گھر گئے ان کو دھمکی دی اور بعد انہوں نے ان کے گھر پر اٹیک کر دیا اور سارا سامان جو تھا تحس نے اس کر دیا جو بھی فرنیچر تھی وینڈو تھی اور ایک دوسرا گروپ تھا اس نے سارے کپڑوں پر اٹیک کر دیا کونٹریکٹر کی کوشش کی لیکن وہاں ان لوگوں نے منع کر دیا چوبیس گھنٹے بعد پھر وہ آرمی کے پاس گیا آرمی سے اس نے مدد مانگی چوبیس گھنٹے بعد واپس آیا تو جو ان کی پھر واپس میں لڑائی ہوئی ایسے میں 11 ویورز کو مطلب جو گیارہ بن کرتے ان کو شوٹ کر دیا گیا ان کی دیتھ ہو گئی تھی اس وار میں 1848 the revolution of the liberal 1848 میں یوروپن کنٹری میں جب گریبی آئی جو بکمری آئی تو باقی یہ سب دیکھ وہاں کے لوگوں نے اس کا کافی ورود کی اور اس کے ساتھ جو میڈل کلاس کے ورک جو پڑے لکھے لوگ تھے ان کی بھی ان کا بھی revolt جاری تھا اور فروری 1848 میں فرانس میں منار کی جو راج شاہی سسٹم اس کو ختم کر دیا گیا اور ریپبلک بیسٹ گورنمنٹ کی شروع کی جس میں میل سفریج کا مطلب ہوتا ہے کہ پرش کو ووڈ دینے کا آتھکار دیا گیا جس کے بیسس پر گورنمنٹ ہنگاری ہے اور یہاں کے پرش اور مہیلاؤں نے جو بھی لبرل لوگ انہوں نے constitution کی ڈیمانڈ کری اور انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا جو بھی protest وغیرہ چل رہے تھے انہوں نے کہ constitution بھی چاہیے اور parliamentary system بھی چاہیے price of freedom بھی چاہیے اور freedom جو پولیٹیکل ایسیسیشن کے ممبر تھے جو کہ زیادہ پروفیشن تھے بزنیس مین تھے کسی نے کسی پرکار سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے سب پہنچے فینک فرد اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر کہ ہم نیشنل اسیمبلی پر بورڈ دیں گے اور اٹھارہ مائی 1848 کو 831 جو elected representative تھے وہ لوگ ایک جلوس میں آئے اور فینک فرد پارلیمنٹ پہنچے یہ جو ہوا تھا یہ چرچ سینڈ پول میں ہوا تھا اور ان 831 لوگوں نے جرمنی کے لئے سمویدھان بھی تیار کر رکھا تھا اور بعد میں جب اس کو یہ دیسائید کر رہا کیا اس کو پہنائے جائے گا تو فریدرج ویلیم فور جو کے پرشیہ کے ان کو پہنائے جائے گا لیکن بعد میں انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اور جو اپوزیشن والوں کو سپورٹ کرنے لگے تھے جو بھی جو جو ورگ تھے پولیٹیشن لوگ تھے وہ راجشاہ کو جو ویروت کر رہے تھے وہ تھوڑے سٹرونگ تھے کیونکہ وہاں پر جو میڈل کلاس کا دب دب تھوڑا زیادہ تھا اور انہوں نے کیا کر آب بعد میں ورکر اور آرٹسٹ کو سپورٹ کرنے سے منع کر دیا اس سے کیا ہو انہوں نے اپنا سپورٹ کھو دیا جس سے ایڈ دی ہوا اس کا ریزلٹ کہ انہیں اسیمبلی کو بھنگ کرنا پڑا مہیلاؤں کو پولٹیکل رائٹس دینے کا مددہ یہ تھوڑا کونٹرو ورشل تھا یہ بھی مددہ دیرے دیرے اٹھنے لگا تھا کیونکہ ہر مومنٹ میں مہیلاؤں نے کافی سپورٹ کیا تھا اور کافی سالوں سے ہر پرکار کے مومنٹ میں پارڈیسپٹ کیا کرتی تھی مہیلاؤں نے اپنا پولٹیکل ایسوسیییشن بھی بنائی تھی نیوز پیپر کی شروعات کی تھی پولٹیکل میٹنگ کیا کرتی تھی اس کے باوجود انہیں اس کے انہیں اس ووٹ دینے کے عدیگار سے ونچت رکھا گیا تھا جب فینکفورٹ پارلیمنٹ ہوئی تھی جو چرچ سینڈ پول میں وہاں پر مہیلاؤں کو کیول بھلایا گیا تھا لیکن انہیں ایس 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 گیلری پر کھڑا کر دیا گیا تھا مضب ان کے کچھ رائٹس نہیں تھے مضب یہ مہیلہ ہیں جو کی گیلری میں ہیں بس وہ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایکٹیویٹی چلتی اس کو صرف دیکھ سکتی تھی جو روڑی وادی سوچ جو کنزروریٹ فور سے وہ جو لبرل مومنٹ والوں کو 1848 میں دبانے میں سفل تو ہو گئی تھی لیکن وہ پرانا والا جو ریتی رواز پرانا والا کلچر اس کو واپس نہیں لائی تھی منار کی لوگ جو راشاہ لوگ تو جس کا ایمپیکٹ یہ پڑا تھا کہ رشیہ میں جو بندگوہ مجدور کا سسٹم ہے جو بھی ان سے جو ان کی دمنکاری پولیسی اس کو ختم کر دیا گیا تھا